بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی پی پی ایس سی کیمیسٹری پیپر دوزار پندرہ ایم سی کیوز ایک سے پندرہ تک پارٹ ون میں ہم سالو کر چکے ہیں بہترین انداز میں اب پارٹ ٹو جو ہے وہ ایم سی کیوز سکسٹین ٹو تھرٹی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سکسٹین میں ہے جی ریشو بیٹوین نیوٹرون پریزنٹ ان کاربن ان سیلیکن ویڈ ریسپیکٹ آمک باسی ویلو اینڈ ٹونٹی ایٹ تو اس میں مختلف ریشوز ہیں تھری سیون سیون تھری تھری فور اور سکس ٹونٹی ون تو ان میں سے کون سا ہوگا تو آپ باز وقت قیسٹن بھی کرتے ہیں کہ جی کوئی میتھمیٹیکل نیومیریکل ٹائپ کو چیز آئے گی تو بھئی میتھ آئے گی بیسک میتھ آئے گی وہ آپ کو آنی چاہیے جس لائک تس آپ اس کو دو طرح سے سالو کر سکتے ہیں اگر آپ مسیز کو دیکھیں بارہ اٹھائی سو جو مسیز ہیں ان کے کاربن اور سیلیکان کے چار پر ڈیوائیڈ کر کے پھر بھی تھیری سیون آ جائے گا اور نیوٹران کو دیکھیں سکس نیوٹران اور سیلیکان کے فروٹین تو تھیری سیون پھر بھی آ جائیں گی تو ناظرین اگرامی نمبر سیمنٹین اگر دیکھیں اینرڈی ریکوائیڈ تو سیپریٹ دی نیوکلیون فرام نیوکلیٹائیڈ ایز کال کرس کے اندر پہ جانے بارے پارٹیکل نیوٹران اور پروٹان کو نیوکلیونز کہتے ہیں تو ان کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے ان میں اگر فرسٹ اپشن کو دیکھیں تو نیوکلیئر انرڈی نیوکلیئر انرڈی تو نیوکلیز اس میں ٹوٹتا ہے بڑے نیوکلیز چھوٹے نیوکلیز میں تبدیل ہوتے ہیں تو کہیں پروٹان اور نیوٹران تو الگ نہیں ہوتے اور سیکنڈی جو اینرزیشن انرجی ہے اس میں ہم الیکٹران کو سپریٹ کرتے ہیں ایٹم سے تو آج آکے بائنڈنگ انرجی ہمارے پاس بچتا ہے تو بائنڈنگ انرجی جو ہے نا وہ اس کا درست جواب ہے ناظرین اگرانی ایٹین پوائنٹ ہے سٹیبلیٹی آف نیوکلیس مینری ڈیپینڈ اپون دی نمبر آف تو نیوکلیس کے سٹیبلیٹی پروٹان اور نیوٹران کی تعداد پر ڈیپینڈ کرتی ہے ناکہ نیوٹران الیکٹران یا پروٹان الیکٹران پر تو اس کے حوالہ سے جو ڈیٹیل ہے وہ نیوٹران تو پروٹان ریشو ہے جنرل رول دیے ہوئا ہے کہ ایکول نمبر آف نیوٹران پروٹان جو ہیں عام طور پر ہوتے ہیں بٹ جیسے جیسے لارجر ماس ہوتا جاتا ہے تو مور نیوٹران ریکوائر ہوتے ہیں سٹیبلیٹی کے لیے پروٹان آپس میں ایک دوسرے کو ریپیل کر سکتے ہیں نیوٹران زیادہ ہوں گے تو ساتھ یہ بیلٹ دی ہوئی ہے جو بھی اس بیلٹ میں آئے گا وہ سٹیبل ہوگا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس دہ ڈیفرنس بچوین ٹوٹل محس او پورٹیکل پریزنٹ اینڈ ریل محس او فین ایٹم اس کارلڈ تو اب یہ جو فرق آتا ہے ایل ماس ایٹم کا جو ہے نا اس میں اور ایٹم میں موجود جتنے پارٹیکل ہیں ان کے ماسز کو اگر جمع کیا جائے تو جو ماس وہ بن گا اس میں فرق آتا ہے یہ فرق کی جو وضاعت ہے وہ ای ایس کوٹو ایم سی سکیر کے تحت ہوتی ہے کہ جو کچھ ماس جو ہے نا وہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ انرجی کہاں استعمال ہوتی ہے وہ نیوکلس میں موجود پروٹان اور نیوٹران کو اکٹھا رکھنے میں استعمال ہوتی ہے بائنڈنگ انرجی کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو یوں کچھ ماس جو ہے وہ ریال ماس سے کم ہو جاتا ہے ناظرین نگرہ نمبر ٹوینٹی کیا جیے ایک سرٹن میس آف گیس آکھوپائی آ والیوم آف ٹو لیٹر ہے ایس ٹی پی کیپنگ دی پریشر کانسٹنٹ ایڈ وٹ ٹیمپریجر ووڈ بے گیس آکھوپائی آ والیوم آف ٹو لیٹر ایس ٹی پی کنڈیشن کیا ہے کہ تیمپریچر آپ پاس 0 ڈگری سینڈگری جائیں دو سو تیتر کلون اور پریشر 1 ڈیٹی ایم والیوم ڈبل ہو گیا ٹو لیٹر سے فور لیٹر باقی پریشر کانسٹنٹ ہے تو آپ اس کے لیے اگر پانچ سو چیلیس کلون ہے بی تو پھر تو وہ ٹھیک ہے اگر سیلسیس سکیل میں ہے تو پھر آپ کو ایک ہی طرف آنا پڑے گا دو سو تیتر ڈگری سینڈگری ناظرین گرامی اس میں آپ فارمولا لگائیں گے پی ون وی ون اوور ٹی ون اگز اگل ٹو پی ٹو وی ٹو اوور ٹی ٹو اور ویلیوز آپ درج کریں گے تو پانچ سو چیلیس کلون جواب آئے گا جسے آپ سیلسیس کل میں کنورڈ کرنے پہ دو سو تیتر ڈگری سینڈگری جواب آئے گا تو یوں جو ہے یہ اید درست ہوگا اس کے بعد دیفرنس بیٹوین کرسٹولائیڈ اینڈ کولائیڈ ایز آف تو جب پورٹیکل سائز کا جو ہے نا وہ ڈیفرنس ہے کرسٹولائیڈ جو ہے وہ بلکل کہلیں آٹومک بیسز پہ ہے اور کولائیڈ جو ہیں اس میں بڑے بڑے مالیکیول آ جاتے ہیں تو سائز جو ہے نا وہ کولائیڈ میں اکراب دیکھیں گے کرسٹولائیڈ میں دیکھیں گے تو لیس دن ون نینومیٹر اور کولائیڈ میں یہ بڑھ کے ون ہنڈرڈ نینومیٹر تب پہنچتا ہے نیکسٹ اب کے پاس جی ٹوینٹی ٹو ہلیوٹ ایز آ فانڈ آٹو سکیٹر آبیم آف لائٹ بٹ لیوز نو ریزیڈیو آن پاس تو فیلٹر پیپر تو اس میں ٹرو سلوشن جو ہے نا وہ آئے گا یا کولائیڈل یا سسپینشن تو اس میں آئے گا یا کولائیڈل زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سکیٹرنگ ٹرو سلوشن تو کر نہیں سکتا تو پھر یہ کہ وہ فیلٹر پیپر میں سے پاس ہو جاتا ہے جو کولائیڈ ہے تو اس اطبار سے بھی جو ہے نا وہ درست بنے گا نہ کہ یہ جو ہے ٹرو سلوشن لگایا گیا تو میں نے یہ باقی بھی ساتھ ڈیٹیل دے دیئے آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیں نیکسٹ ایمارے پاس پوائنٹ ہے جی ٹوینٹی ٹھری ایٹ ایکویلیبریم which of following reaction is not affected by pressure تو یاد رکھیئے کہ اس میں آپ نے نمبر اف مول دیکھ لینا ہے ریکٹنٹ اور پرارڈٹ میں مثلا اے میں اگر ہاف مول پلاس ہاف مول ایک مول بنا اور پرارڈٹ میں بھی ایک مول ہے تو اے درست ہوا بی میں سی اور ڈی ان تینوں میں نمبر اف مول برابر نہیں ہیں تو ریکٹنٹ اور پرارڈٹ کے نمبر اف مول اگر ایکوئل ہیں تو پھر پریشر کا افیکٹ نہیں ہوگا ناظرین اگرامی نیکسٹ امریک پاس ان دی لائم کیلن دی ریورسیبور reaction calcium carbonate goes to calcium oxide and carbon dioxide proceed to completion ریکشن مکمل ہو رہا ہے ریورسیبور reaction تو مکمل ہو ہی نہیں سکتا اگر مکمل ہو رہا ہے تو اس کی یہ کی وجہ ہے کہ سسٹم کلوز نہیں ہے carbon dioxide اسکیپ ہو رہی ہے بہر خارج ہو رہی ہے یہ ایک بہترین ڈیمانسٹریشن ہے carbon dioxide بیر نہیں کر رہی ہے تو reaction تکمیل تک پہنچ رہا ہے نیکسٹ ہمارے پاس in which of the following cases does the reaction go for this to completion کہ جو reaction چلتا ہی رہتا ہے آگے اور بالاخر تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا تو بھئی سیمپل سا طریقہ ہے اے بی سی ڈی یہ چاروں کے کی ویلیوز دی ہوئی ہیں اس میں جو بڑی ویلیوز ہوگی وہ جواب ٹھیک ہوگا تو اے مجھے تو بڑی ویلیو لگتی ہے تو اے کی طرف آئیں اس کا آسان طریقہ میں نے یہاں دے دیئے کیسی کی اگر بڑی ادری ویلیو ہوگی تو اسی صورت میں ہی reaction تکمیل تک پہنچے گا باقی دونوں صورتوں میں چاہے کیسی کی ویلیو چھوٹی ہو یا درمیانی ہو reaction تکمیل تک نہیں پہنچتا product کے ساتھ reactant اور reactant کے ساتھ product رہتے ہیں اس کے بعد next the unit of equilibrium constant from the reaction nitrogen plus hydrogen goes to ammonia ساتھ energy تو یہ unit d u n g a b c آپ ان تینوں units کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو calculation کرنا پڑے گی یاد تو نہیں رکھ سکتے تو calculation آپ کو آنی چاہیے یہ calculation ہے یہ expression ہے کیسی expression میں آپ جب درج کریں گے تو یہ فائنلی آپ کے پاس پر مول سکیئر ڈی ایم کیوب ڈی ایم سکس آئے گا اس کو سمپل پر مول سکیئر لیٹر سکس بھی کہہ سکتے ہیں دی ایم کو لیٹر میں بھی نیکس ٹوینٹی سیمین ہے ٹوینٹی سیمین اگر آپ فوکس کریں تو دی ایکٹیو ترم ایکٹیو محصو سبسٹانس ایسا ڈی نورتی نمبر اوپ تو کسی بھی سبسٹام کی ایکٹیو ماس سے کیا مراد ہے اس میں گرام پر لیٹر لکھا ہے مالکل پر لیٹر لکھا ہے گرام ایٹم پر لیٹر لکھا ہے گرام ایٹم پر لیٹر لکھا ہے مول اور پر لیٹر کا مطلب ہو گیا پر ڈی ایم کیوں تو مول پر ڈی ایم کیوں ہوتا ہے ہاں جی ایکٹیو ماس سے مراد کہا ہے مولر کنسل جس کے یونٹ کہا ہے مول پر ڈی ایم کیوں ٹھیک ہے یا اسے گرام مالکل پر لیٹر بھی لکھتے ہیں ایک ہی بات ہے نیکسٹ ہے جی فر ریبرسیبل ریکشن ٹو ریچ ان ایکویلیبیم سٹیٹ جو ریکشن ہے ٹو بی کیریڈ آؤٹ آجی تو اس کے لیے ڈی درست رہے گا کیوں کیونکہ یہ کلوز آہ ویسل کلوز سسٹم کی بات ہو رہی ہے ایکویلیبیم جب بھی آپ نے حاصل کرنا ہے نا تو اس کے لیے سسٹم کا کلوز ہونا بڑا ضروری ہے آہ اگر سسٹم اوپن ہے تو آپ کا کوئی نا کوئی پروڈکٹ یا ریکشن جو ہے وہ باہر ایسکیپ ہوتا رہے گا جس لوئی کاربن ایک سائٹ ایسکیپ ہو رہی ہے تو سسٹم اگر کلوز ہوگا تو ریبرسیبل ریکشن ایکویلیبیم ڈیویلپ ہوگا اس میں گلاس یا ایرن کی بات نہیں ہے اس کے بعد ایکویلیبیم ایکویلیبیم میں جی سالد اور لیکویڈ اور آپ نے ہیڈ دے دی تو ہیڈ کا اثر زیادہ کس پہ ہوگا سالیڈ پہ ہوگا نا سالیڈ جو ہے وہ میلٹ ہو کے لیکویڈ میں تبدیل ہوگا نا کے لیکویڈ سالیڈ اس لیے جو ہے نا این امونٹ آف سالیڈ ٹو ڈیکریز اے پارٹ جو ہے نا یہ درست ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی اپریشن آف آئیس کریم ایس بیسٹ آن ڈی پرنسپل آف اس میں کیا ایک چینج آف سالونٹ ہو رہا نہیں ہو رہا پیپٹائزیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو منتظر رہیے گا جو تیس تک ایم سی کیوز ہماری ہو چکے ہیں کل ہم انشاءاللہ 31 سے آن ورڈ 45 تک پہنچیں گے اور بہترین سلوشن لے کے آئیں گے انشاءاللہ اور آپ سے بھی التماس سے کہ کہیں آپ کو چیز بہتر لگے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے باقی سبسکرائب کر دیجئے اور کنٹیک نمبر ہے رابطہ کیجئے کوئی کنفیوین ہے اور آفیسر سرویسز اکیڈمی جو ہے یہ کرنٹ افیارو جی کے کے لیے اور تمام سبجکٹس کے پیپر کے لیے پی بی ایس سی پاس پیپر کے لیے خدمات سر انجم دے رہی ہے ملیک زیادہ مباد صاحب ان کا ورڈ سپ نمبر ہے تینکیو پور واجنگ اللہ حافظ